جنوبی پنجاب اگر دو تہائی اکثریت ہوئی تو ہم آگے بڑھ چکے ہوتے ہیں پیچھائر اکنے اسمبلی نور عالم کی اپنی حکومت کے خلاف ویان واضحی تحریک انصاف کی سینئر قیادت نے معاملے کا نوٹس لے لیا شو کاؤز نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ پرویز خچک نے تسبیق کر دی نواز شریف کی واپسی کے لیے شہزاد اکپر پوری کوشش کر رہے ہیں برطانیہ سے تہویر مجیمان کا معاہدہ نواز شریف کی واپسی کے لیے نہیں شیخ رشید کی بول نیوز سے گفتگو میں وضاحت بولے معاہدہ ان مجیمان سے مطالق ہے جنہیں برطانیہ نکالنا چاہتا ہے تین ترامین کابینا اجزاست میں پیش ہوں ملکی معیشت کے فیصلے آپ گورنر اسٹیٹ بینک کریں گے گورنر ملک میں دوسرا طاقتور شخص ہوگا شاہد فاکان عباسی کہتے ہیں کہ مہنگائی کتنی اثرات کیا ہوں گے اس کا فیصلہ بھی مرکزی بینک کرے گا اسٹریٹ بینک سے مطالق بل کے بعد حکومتی خود مفتاری ختم کر دی گئی بورڈ ارکان کی تائیلاتی کے لیے کوئی خاص میاد نہیں ہوگا اومیکرون کا بڑا بار ان سے اسی تعلیمی اداروں کی بندش سے مطالق فیصلہ نہ کر سکا فیصلہ تعلیمی اداروں کے ڈیٹا کی بنیاد پر کیا جائے گا دس پیسز سے زائد شرع والے علاقوں میں پابندی لگانے کا فیصلہ کل پھر اجلاس متوقع صوبوں سے مشابت کے بعد نئے ایسو پیس بنائی جائیں گی اسلام آباد میں شرعہ دس اشاریہ ساتھ پانچ فیصد ہو گئی سابق نیول چیف کے خلاف فوجداری کاروائی کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ جیلنج ایڈمیل ریٹائر زفر محمود عباسی کی جانب سے اشترہ اصاف عدالت میں پیش سنگل بنچ کے ساتھ جنوری کا فیصلہ کل ادم قرار دینے کی ارصدہ جسٹس آمیر پاروک نے رمارکس کیے نیول پارمز کی زمین خریدنے کا مقصد کیا تھا انتقال کس کے نام ہوا ہر چیز سرکار کی ہوتی ہے جس کا استعمال متعلقہ محکمہ کرتا ہے روپے کی اونچی اڑان انٹر بینک پہ ڈالر دو ماہ کی کم ترین سطح پر آ گیا ایک سو پچھتر روپے بان میں پیسے پر بند ہوا اوپن مارکٹ میں ایک سو ستتر روپے پچاس پیسے پر ڈریٹ سیالکورٹ میں حجوم کے ہاتھوں قتل ہونے والے سری لنکن شہری کی بیوہ کے اکاؤنٹ میں ایک لاکھ امریکی ڈالرز ٹرانسفر رقم سیالکورٹ کی بزنس کمیونٹی نے کٹھا کی پریانتہ کمارا کی تنخواہ بھی اکاؤنٹ میں منتقل راج کو کمپنی دس سال تک تنخواہ دے گی اناسی ملزمان کی جسمانی ریمان میں مزید چودہ روز کی توسی پیسل آباد میں گھرے لو تنازوں پر دوہرا قتل ملزم شویف نے گھر میں گھوز کر رشتہ دار دو خواتین کو قتل کر دیا گھر میں موجود کمزن بچے کو بھی قتل کرنے کی کوشش کمزن حسن نے زخمی حالت میں بھاگ کر جان بچائی اہلے علاقہ نے ملزم کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے